سلام علیکم آج جو ہے وہ ہمارے ساتھ ایک بہت ہی مشہور شخصیت ہے میرے ہزبنٹ ٹھیک ہے تو جن کا جو ہے فیس آپ کے سامنے ابھی آپ دیکھ سکتی ہیں کافی زیادہ جو ہے وہ خراب بھی ہوا ہوئے فیس اور اس کے علاوہ آپ کے سامنے یہ دیکھوئے ڈارک سپورٹ وغیرہ بہت زیادہ ہیں ہلکے بہت زیادہ ہیں اور اسکن جو ہے وہ کافی زیادہ ڈیمی جو ہی ہے بیفور دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی میں آپ کے سامنے ان کا بلیچ بھی کروں گی اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ہم ان کا وائٹنگ فیشل بھی کریں گے ٹھیک ہے تو پہلی دفعہ سکرین کے سامنے آئے اور یہ مجھے منا کر رہے تھے لیکن پھر بھی میں نے ان سے کہا کہ نہیں کہنا میں اس کا اب کسی لیڈیز پہ کرنے سے بہتر ہے کہ میں اپنے ہزبنٹ پہ دکھاؤں آپ کو کے ریزلٹ آپ کو پتا چلے کہ کیسا ہے ٹھیک ہے اور فیشل کو ہم اسٹیپ وائز آپ کو بتائیں گے کہ کس کس طرح سے کرنا ہے اور کیا کیا چیزیں یوز ہوتی ہیں تو سب سے پہلے ہم بلیچ سے سٹارٹ کرتے ہیں ہاں جی سب سے پہلے جو ہے یہ بلیچ ہے ٹھیک ہے جو میں نے آپ کو بنانے کا طریقہ بتایا تھا ٹھیک ہے وہ جو ہے وہ ہم ان کے فیس پہ لگا دیں گے اس طرح سے کر کے آپ نے آئی برو وغیرہ جو ہے اس کو بچا کے اور باقی چیزوں پہ کرنا ہے اور جو آپ کو پتا ہے کہ جو جنٹس ہوتے ہیں ظاہر سے بات ہے وہ بلیچ وغیرہ نہیں کرتے لیکن بلیچ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو تھوڑے بہت ڈارک سپورٹ وغیرہ یا ہلکہ پھلکہ روحاں ہے وہ جو ہے وہ کور ہو جائے تو اس طرح سے اور آپ انتیسپن کی حالت دیکھ سکتے ہیں کیا ہے ٹھیک ہے جی میں پورے فیس پہ لگا کے پھر آپ ہم فیس واش کروا کے آپ کو دکھائیں گے اور یہ میں نے اس بلیچ کے ریزلٹ کے لینا ان کے ہاتھ اس حصے پہ بھی لگایا تھا ٹھیک ہے تو اب آپ کو بیفور اور آفٹر بھی دکھائیں گے یہ دیکھ لیں پھئی یہ آفٹر ریزلٹ ہے ابھی بلیچ کا ٹھیک ہے فیس جو ہے اس کو ہم جو ہے وہ صاف کر لیں گے ٹیشو سے یہ دیکھیں یہ میں نے یہاں بلیچ لگائی تھی ٹھیک ہے اور یہ اوپر کا آپ کرر دیکھ سکتے ہیں اور یہ بلیچ کے بعد کا کرر ہے یہ دیکھیں صحیح ہے تو آپ کو میں اس کا ریزلٹ دکھا رہا ہوں کہ بہت اچھا یہ بلیچ ہے اور پارلر سیکرٹ بلیچ ہے جو طریقہ میں نے آپ کو بنانے کا بتایا ہے ٹھیک ہے جی اچھا جی سب سے پہلے جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بہت اچھا فیشل ہے ٹھیک ہے گیارنٹی کے ساتھ ٹھیک ہے اورگینک سلک والوں کا ہے اور اس کا فیس واش جو ہے میں بھی یوز کر کے آپ کو سٹیپ وائز بتاؤں گے کہ ہم نے کیسے کیسے یوز کرنا ہے بسم اللہ الرحمن رہیم ہم شروع کرنے لگے ہیں سب سے پہلے ہم نے فیس واش لگا لینا ہے جی اس طرح سے کر کے ٹھیک ہے پورے فیس پہ آپ نے اس کو اچھا طریقے سے پھیلا لینا ہے اور اور کلینٹ سے کہنا ہے کہ اپنی جو آئی زہرم کو بند کریں ٹھیک ہے جی آپ نے سپری بوٹل سے پانی نکالنا ہے جو کے اور اس کے بعد جو ہم بسم اللہ الرحمن رہیم ہم سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے جی سب سے پہلے جو ہے وہ اس طرح سے کر کے آپ نے جو اپنا ماتھا ہے ٹھیک ہے ہمارا فار ایڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اچھے طریقے سے آپ ہاتھ سر اٹھے پیچھے آپ نے جو ہے وہ اس طرح سے کر کے بہت اچھے سے اس کو جو ہے وہ راؤنڈ سرکل میں کرنا ہے ٹھیک ہے لیکن جو پریشر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ نہیں دینا کہ اگلا بولے کہ شاید مجھے بالکل ہی مجھ سے دباؤ دیا جا رہا ہے تو آپ بتاؤکار پریشر پوائنٹ ٹھیک ہے یہ دیکھ لیجی اور اسی طرح سے ہی کر کے جب ہم گالوں پہ آئیں گے تو اس طرح سے آپ نے سرکل موشن میں اس کو جو ہے وہ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بہت سارے سٹیپ ہیں جو میں آپ کو جو ہے وہ ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی ٹھیک ہے اس طرح سے کر کے آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ یہ دیکھیں آپ نے یہاں سے اپنی فنگرز کو لائے ہیں اور یہاں آنکے تھوڑا سا ایک پریشر پوائنٹ دینا ہے پھر دوبارہ اس طرح سے پھیلیں ٹھیک ہے تو اس سے آپ دیکھئے گا کہ آپ کا ریزرٹ بہت اچھا ہے خاص طرح پر جب ہم آئیس پہ آئیں گے تو آئیس پہ جو ہماری آئبروں کا ایریا ہے اس کو آپ نے اس طرح سے کر کے ہلکے ہاتھ سے ٹھیک ہے وہ دینا ہے پھر اس طرح سے ٹھیک ہے پھر اس طرح سے ٹھیک ہے اسی طرح سے یہ آپ نے دوسری طرف بھی کرنا ہے ٹھیک ہے جی یوم کر کے اور جب ہم اپنی آئیس کی طرف آئیں گے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بہت زیادہ آئیس پینہ لگائیں کہ کلائنٹ کے آنکھ میں نہ جائے ٹھیک ہے اور بلکل ہلکے ہاتھ سے آپ نے اس طرح سے کر کے جو ہے وہ چلانا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ابھی جو ہم نے فیس وانچ لگایا ہے اس کے بعد ہمارا نوز ایریہ ہے اس پر بھی اپنی ہماری جو دو فنگرز ہیں دو فنگرز لے کر آپ نے دونوں طرف سے اس اس طرح سے کر کر جو ہے وہ پریشر دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کو راؤنڈ سرکل میں جو ہے وہ آپ نے پہلے اس طرف اور پھر اس کے بعد اس طرف کھما گیا ٹھیک ہے یہ دیکھتے جی آہ جنٹس کے جو فیس ہوتا ہے اس پر تو آپ کو بتائے بال وغیرہ بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اس ایریہ پر زیادہ سی بات ہے یہاں تک نہیں جائے جاتا لیکن اگر آپ کا ہاتھ جاتا بھی ہے اس طرف بھی تو آپ کر سکتے ہیں اس کو یہ دیکھیں جی اچھا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب آپ مساج کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کا طریقے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو جو ہے وہ اس حد تک اچھے طریقے سے مساج کرنا ہے کہ یہ سکن کے اندر جو ہے وہ کریم جزب ہو جائے ٹھیک ہے اور ایسا نہ ہو کہ آپ نے کیا اور اس کے بعد آپ کو دوبارہ اس ونگ سے ساف کرنا پڑے اس ونگ سے نہ ساف کرنا پڑے آپ کو جو ہے وہ اتنی اچھے طریقے سے اس کو فیشل کو کرنا ہے کہ یہ آپ کے اسکن میں جزب ہو جائے اور اس کے بعد آپ اس کے اوپر سے دوسری کیم لگا دیں ٹھیک ہے ایک تو اسپنج یوز کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ بار بار اگر آپ ایک کی اسپنج دوسروں بھی یوز کر رہے ہیں تو اس طرح سے بھی جنس پھیلتے ہیں اور دوسرا یہ کے ریزلٹ بھی اس طرح سے نہیں آتا تو ہر ایک کا اپنا طریقہ ہوتا ہے میرا طریقہ یہ ہے جو میں نے آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا ٹھیک ہے میں نے آپ کے شخص بتا دیئے کہ جب آپ فار ہیڈ پہ کریں گے تو آپ نے اس اس طریقے سے کرنا ہے جی ٹھیک ہے جی اور اس کے علاوہ جب آپ گالوں پہ کریں گے تو اس کے دو طریقے ہیں ایک تو یہ طریقہ بھی ہے اور کچھ لوگ بہت زور زور سے جنرہ اس طرح سے کر کے تھپڑے لگا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے دوبارہ اگلے کیلینڈ نے آنا ہی ہوگی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے اس اس طرح سے کر کے ہلکے ہاتھ سے ٹھیک ہے ہلکا سا پریشر دے کر آپ جو میں آپ کو بتایا겼ے کہ ہماری دو فنگر嗯 کے ساتھ جو ہے وہ ہن نے اس اس طرح سے کر کے ان کی نوس پر کرنا ہے اور جب آپ آئیس پر آئیں گی تو آئیس پر بھی آپ اس اس طرح też کر کے ہلکے ہاتھ سے رکھنا ہے ٹھیک ہے اور جب آئیپرو پر آئیں گے تو یہ طریقہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ٹھیک ہے تو یہ میں نے آپ کو تمام سٹGR بیدا دیئے ٹھیک ہے جہا ہم اسی طرح سے ہم سارے سٹیپین پر جو ہم فالو کریں گے اور آپ railroad فالو کرے گے وہ آپ لیکن جو آپ کے سامنے ہیں یہ دیکھ لیجئے یہ کلنزر ہے اس کا ارگینک سلک کا یہ دیکھ لیجئے آپ کے سامنے ہیں یہ اس طرح سے کریم فارم میں وہ جیل فارم میں تھا جو فیس واش تھا ٹھیک ہے اور یہ مجھے بلکل اسی طرح سے ہی محسوس ہو رہا ہے کرتے ہوئے جسے ہم بلیسو کا افیشل کرتے ہیں ٹھیک ہے سیم اس کیلئے سٹیپس ہی ہیں جو میں نے آپ کو بتائے تو اگر میں اس طرح سے سٹیپ ہوئی سائز چیز دکھاؤں گی تو بہت لمبا ہو جائے گا میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی کہ ابھی ہم نے کیا کیا لگایا ہے ابھی ہم کلنزر لگا رہے ہیں سین سٹیپس ہمارے ہوئی ہیں جب کبھی کسی کریم پر کوئی سٹیپ بدلے گا جیسے سکرپ ہے تو اس پر سٹیپ تھوڑا چینج ہوگا وہ پھر میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی جاؤں گی کہ کون سی چیز کے بعد کیا چیز لگتے ہیں تو یہ دیکھ لیجی کلنزر لگانے کے بعد اب ہم جو ہے وہ لگائیں گے اور اورگینک سلک کا جناب ہے علی جی مساج کریں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا زیادہ تھک ہے جو مساج کریں ہے بنیزبت کرنزر کے ٹھیک ہے جی تو اس کو بھی ہم اسی طرح سی سٹیپ وائز کریں گی پھر اس کے بعد آپ اس کو آپ کو اس کا ریزرڈ لکھاتے ہیں ٹھیک ہے جی اب جو ہے وہ مساج کریم کے بعد دس منٹ ہم نے مساج کریم سے ان کو مساج کی ہے اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ فیس سکرپ ڈیوز کریں گے ٹھیک ہے جی آپ کے سامنے میں دکھا دیتے ہوں کہ یہ کس طرح کا ہے یہ دیکھ لیجیے آپ لوگ ٹھیک ہے جی اب ہم اس سے جو ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گی کہ اسٹیپ وائز اسٹیپ آپ نے کس طرح سے کرنا ٹھیک ہے اچھا اسکرپ جو ہوتا ہے آپ نے اس کو بہت زیادہ اپنی جو نوز ایریہ ہے اس کے اوپر رگڑنا نہیں ہے ٹھیک ہے یا بہت زیادہ فیس کے اوپر رب نہیں کرنا ہلکا ہلکا آپ نے نوز ایریہ پر ہاتھ چلانا ہے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں زخم پڑتے ہی اس وجہ سے ہیں اب آپ دیکھ لیجی میرے ہاتھ کا جو پریشر ہے وہ بلکل ہلکا ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر ہم اس کو بہت زیادہ زور زور سے رگڑیں گے تو ہوگا کیا کہ ہمارا جو فیس ہے سارا کا سارا آپ اس کے اوپر زخم یا ریش پڑ جائیں گے ٹھیک ہے آپ نے بلکل ہلکے ہاتھ سے ٹھیک ہے بلکل ہلکے ہاتھ سے آپ نے اس اس طرح سے کرتے چلانا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیجیے ہلکا سا جو ہے وہ دین ہے اسی طرح سے ہی نوز ایریہ پہ بھی میں کر رہی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھ لیجیے آپ کے سامنے یہ ایک فنگر میں نے لی رہی ہے اور ایک فنگر سے ہی ہم اس کو اس طرح سے کر رہے ہیں بلکل ہلکے ہاتھ سے اور بکار آپ بتائیے گا کہ آپ کو اس کا پریشر کیسا محسوس ہو رہا ہے تو بس اسی طرح سے آپ نے رکھنا ہے کہ بالکل اگر آپ زور زور سے رگڑائی کریں گے یا رگڑیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ جو آپ کا کلائنٹ ہوگا اس کے سکن پہ زخم ہو جائیں گے اور وہ دوبارہ آپ کے پاس نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو آپ نے بالکل ہاتھ کو ہلکا رکھنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ سکرب میں دانے ہوتے ہیں اور دانوں سے زخم بن جاتے ہیں تو یہ سکرب والا جو پوائنٹ تھا یہ دکھانے کا مقصد آپ کو یہ تھا باقی سارے سٹیپ ہوئی ہیں لیکن آپ نے ہاتھ کو بالکل ہلکا رکھنا ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے پانی جو ہے وہ ہلکا ہلکا جو ہے وہ لگاتے رہنا ہے ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو دانے ہیں وہ بالکل بھی فیس پہ محسوس نہیں ہوں گے اور آپ نے بہت اچھا سا اور ہلکے ہاتھ سے مساج دینا ہے ٹھیک ہے جی اچھا جی اب جو ہے وہ سکرب لگانے کے بعد ہم اسکن پولشر لگائیں گے تو یہ دیکھ لیجئے سکن پولشر کی بھی سیم وہی والے سٹیپس ہیں چینل پہ نئے ہیں تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کیجئے گا ٹھیک ہے جی اور جو لوگ ٹک ٹاک پہ بھی دیکھتے ہیں وہ بھی بلش بدروباب کے نام سے میرا چینل ہے ٹھیک ہے جی آپ سرچ کریں گے تو آ جائے گا صحیح ہے اور نئے ہیں تو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں بیل آئیکن لازمی دبائے کریں تاکہ جو بھی نئے آنے والی ویڈیو ہوتی ہیں وہ آپ کو ملیں ٹھیک ہے تو اب یہ جو ہے اس کے بعد ہمارا فائنل جو ہوگا وہ ہوگا فیس ماسک جو ہم لگائیں گے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد پھر ہم آپ کو اس کا فائنل ریزلٹ دکھاتے ہیں تو یہ دیکھ لیجئے فیس واش کر کر آ گئے ہیں اور ریزلٹ آپ کے سامنے آفٹر ٹھیک ہے جی ابھی جو ہے وہ ماسک رہتا ہے لیکن آپ کے سامنے آپ دیکھ لیجئے کہ کافی حد تک جو ان کا فیس ہے وہ کلین بھی ہوا اور سکن جو ہے وائٹ بھی ہوئی ہے اور جو دھبے بغیرہ ہیں ان میں بھی کافی حد تک کمی آئی ہے ٹھیک ہے جی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک ہی دفعہ فیشل کیا اور پھر آپ نے چھوڑ دیا یہ ساتھ ساتھ ہر پندرہ بیس دن کے بعد لینا پڑتا ہے لاس جو ہے وہ ہم لگائیں گے اب ان کو فیس ماسک ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد پھر میں آپ کو ان کا فائنل جو ریزلٹ ہے وہ دکھاؤں گی تو جی یہ دیکھ لیجئے اب ہم یہ لگانے لگے ان کے فیس پہ کریمی سے اس کا ٹیکسچر ہے اور بکر جلن تو نہیں ہو رہی آپ کو جی یہ دیکھئے ہمارا فائنل ریزلٹ ہے آپ فیس دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی بلکل صاف ہو چکا ہے اور ریگولر جب ہم یوز کرتے ہیں فیشل کو تو صحیح معینوں میں تمام داغ دبے ختم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جی اور فیشل سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے رنگ کو جو ہے وہ صاف کرنا ہے فیشل سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ کی سکن کے جو بھی جمز ہیں دھول مٹی بغیرہ وہ ساری کی ساری صاف ہو جائے تو یہ آپ کے ساتھ میں نے ان کا فائنل ریزلٹ شیئر کر دیا ہے مجھے اجازت دیجئے گا چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے جزاک اللہ خیر ہے